20 میں پھر کوویڈ آگے دو سال نہیں جا سکے پھر ماشاءاللہ 22 جنوری میں دیکھیں ماشاءاللہ وہ خوش ہو رہی ہے بہر تو 2023 میں بھی انشاءاللہ آپ جائیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بس آپ روئیے گانی 2020 میں گئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بتائیں کیسا لگا تھا آپ کو الحمدللہ بہت زبردست آپ کی کوششیں تھے اور اللہ کا بلاوہ یہ تو بہت یاد ہے کہ آپ تھوڑے تھے تو میں نے دیکھتی تھی منگا یہ تو وہی تھوڑے تھے تو یہ وہی ہے مینے کچھانا ہوں وہاں پر زیارت کر رہے تھے نا خیال آتا ہے میں نے دیکھا وہاں پر بلی کی بچے بھی تھے بلی بھی تھی ایسی چیزیں بھی تھیں سب خیال آتا ہے امیل تر بہت زیارتیں بھی کی ہم نے تو آپ بھی کیا ہم نے کعبہ دیکھا اور ہم نے دعائیں کی انشاءاللہ آپ سب ساتھ چلیں گے انشاءاللہ چلیں 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 آپ اداس مت ہوں مدینے کا چینل لگتا ہے ماشاءاللہ ان کی خوشی کے تاثرات ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن میں جانا ہے وہ پھر میری بہن اس طرح سو کے ساتھ رو رہی جو عمرہ پر لوگ گئے تھے ان کے دو دفعہ کوویڈ ٹیسٹ ہونے تھے اس سے بڑھ کے موجزہ کوئی نہیں تھا میری زندگی میں ان کا پہلا بھی کوویڈ جو ہے وہ نیگٹیو آیا پھر پانچ دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا پھر وہ نیگٹیو آیا اس سے بڑھ کے موجزہ کوئی نہیں ہے لہذا اس موجزوں بڑھے کافلے میں اس دعاوں کے کافلے میں شامل جی اسلام علیکم میں سکت بنت فاطمہ اسلامباد موجود ہوں آج میں آپ لوگوں سے تمام لوگ شیئر کروں گا جو دو ہزار بیس دو ہزار بائیس کیونکہ دو سال کوویڈ کے ترمیان میں آگئے تھے جو بنت فاطمہ اسلامباد سے جو مائے آپ لوگوں کے توسط سے عمرہ پر گئی تھی ان کی خواہش تھی کہ ہم اللہ کا گھر اور روزہ رسول کا دیدار کریں آج میں دو ہزار بیس کے لوگوں سے دو ہزار بائیس کے لوگوں سے ملواؤں گا دو ہزار تئیس مجھو جائیں گے ان لوگوں سے بھی میں آج ملواؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیسا لگا جو ہو کے آگئے ہیں یاد رکھیں کہ جو اس خواہش کو پورا کر کے آ چکے ہیں ان کو ایک سکون ہے ان کے دل میں تھندک ہے کہ ہاں ہم بھی اللہ کے گھر گئے تھے ہم نے بھی یہ چیزیں یہ سب وہاں عبادت کی کیا کچھ کیا یہ سب ان سے پوچھیں گے اور جو جا رہے ہیں ان سے بھی ملواؤں گا اور ان کے لئے بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کافلے میں شامل ہوں اس میں گئے تھے ماشاءاللہ مجھے بتائیں کیسا لگا تھا آپ کو الحمدللہ بہت زبردار آپ کی کوششیں اور اللہ کا بلا ہوا تھا سبحان اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور دوس میں مددگار ثابت ہوئے ان کو بھی اللہ دین اور دنیا میں حجر عظیم بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت دعا دینے کے لئے دل کو کتنا سکون ملتا ہے دوبارہ دل کرتا ہے صحیح بات ہے جو جار ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ کے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن خوشی ہوتی ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ لوگ کر رہے ہیں ہے نا آمین ان کے لئے دعا کیجئے جو لوگ جا رہے ہیں خیر خیر سے جائیں خیر خیر سے واپس آئیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ماشاءاللہ آپ بھی عمرہ پہ گئے تھے دوزار بیس میں بہت اچھا لگا الحمدللہ تو آپ کو یاد آتا ہے یہ تو بہت یاد آتا ہے آپ پھر رہتے ہیں تو میں رہتی تھی من کا یہ یہ تو وہی تھی رہت ہے تو یہ وہی ہے میں نے کچھانا ہوں الحمدللہ دل خوش ہو گیا دیکھیں ان کے چیرے پہ کتنی سمائل آگئی ماشاءاللہ یاد کر کے چلے اللہ تعالی آپ کو صحت دے اللہ آپ کو صحت دے بہت ساری صحت دے انشاءاللہ اسلام علیکم مہا جی آپ تو ماشاءاللہ دوزار بیس میں گئے تھے ابھی پچھلے سال کیسا رہا تھا بہت اچھا رہا تھا پھر جانے کا دل کرتے ہیں ہاں جب اب دوزار تئیس میں لوگ جا رہے ہیں ہاں ان کو دیکھتے ہوئے لیکن بھی بہت اللہ شکریہ وہاں پر زیارت کر رہے تھے خیال آتا ہے میں نے دیکھا وہاں پر بلی کی بچے بھی تھے ایسی چیزیں بھی تھی سب خیال آتا ہے اور بہت سے عورتیں بھی تھیں ماشاءاللہ چلیں الحمدللہ تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے آپ بھی گئے تھے اللہ آپ کو بھی خوش رکھیں بھائیوں میں اتفاقوں بہنوں میں ماں باپ سب ان لوگوں کو بھی دعائیں دیجئے گا جو سبب بنے تھے اللہ نے اس باپ پیدا کیا تھے آپ بھی میرے بچوں کو دعا کریں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ماشاءاللہ آپ بھی گئے تھے یہ ماشاءاللہ گروہ پورا تھا اسلام سے آپ کو یاد آتی ہے آپ کیسے دل کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں ہمرے کا بہت شکریہ اور دل کرتا ہے دوبارہ جانے صحیح بات ہے لیکن دل کو سکون ملتا ہے ہم نے دیدار کیا تو ان کے لئے بھی دعا ہے خیلی سے دعا ہے اسلام علیکم بہن ماشاءاللہ آپ بھی کافلے میں گئے تھے میں ہم گئی تھے تو کیسا آپ کو لگا آپ دل کو سکون ملتا ہے آپ کو بتائیں بہت شکریہ ہم نے زیارتیں بھی کی ہم نے دعائیں کی اللہ تعالی آپ کو بیٹا دے بہت شکریہ بہن مجھے بتائیں آپ کو کیا چیز یاد کرتا ہے وہاں کی وہاں کی ہوا سبحان اللہ وہاں کا سکون سبحان اللہ دل کو سکون ہے جو جانے والے ہیں اللہ تعالی ان کو حیرت سے پجائے ہیں آمین ماشاءاللہ جانے والے ہیں تو بس ان سے ہی پوچھیں گے اسلام علیکم ماں جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ دو ہزار تیس میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سے آپ کے آئی ڈی کارٹ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو یہاں پوری کوشش ہم نے شروع کر دی ہے تاکہ کوئی بھی جیسے فیملی ممبر کو کوشش کریں انگیج کریں اور آئی ڈی کارٹ بن جائے تو آپ ضرور آپ کا آئی ڈی کارٹ بنے گا ٹھیک ہے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا آمین آپ ضرور جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اسلام اللہ بہن بہن آپ ٹھیک ہیں خیر خریصے ہیں انشاءاللہ آپ کی تیاری پکی ہے دوہزار تیس کی انشاءاللہ اسلام اللہ السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں آپ کی تیاری پکی ہے انشاءاللہ آپ سب ساتھ چلیں انشاءاللہ 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 آپ ضرور جائیں گے انشاءاللہ کچھ کہنا چاہیں گی کہ جا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں دل کرتا ہے چلے جائیں بس اوڑ کے کسی طرح سے واقعی بڑی طلب ہوتی ہے جب نہیں دیکھا ہوتا انشاءاللہ 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 اسلام علیکم انشاءاللہ انشاءاللہ اند blender ہمارے کی سعادت نصیب کر رہی ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو جو ہماری ماں جا چکی ہیں کیسا لگتا؟ ان کا ایکسپیڈینس کیسا ہے؟ میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب وہ مکہ یا مدینہ کا چینل لگتا ہے ماشاءاللہ ان کی خوشی کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے ماشاءاللہ تمہیں ضرار ہے اور جن کے جانا ہے وہ پھر میری بہن اس طرح سو کے ساتھ رہے ہیں ان کے لئے بھی خیر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خیر ہو آپ پھر ساتھ دیکھے جائیں اور ان لوگوں کی جو ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں کہ جب اگلی دفعہ یہ مہاں سے واپس آئے تو ہستے مسکراتے ہیں آمین آمین تو بازی بلکل یہ صحیح بات ہے کہ جو لوگ ہو کے آگئے ہیں وہ ٹی وی میں جب دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہاں ہم یہاں گئے تھے ہم فلا جگہ گئے تھے ہم نے زیارتیں کی تھی تو یہ ایک بڑا دل کو سکون دیتا ہے کہ ہاں بڑی باتیں ہیں جو میں شاید کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خواہش جب انسان کو پوچھتا ہے تو کوئی ابھی کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے کوئی خیر خواہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو ہے کہ چلیں ان کی خواہش ہاں ان کو پورا کیا جا سکے جیسے ماشاءاللہ بنت فاطمہ اول ڈھوم کراچی لہور اسلام بار سے دو ہزار سترہ سے یہ کافلہ شروع ہوا تھا چلنا پھر اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں گئیں پھر اس کے بعد دو ہزار انیس میں گئیں اور دو سال کوویٹ کی وجہ سے نہیں جا سکے پھر دو ہزار بائیس میں آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ نے سبب بنایا اب انشاءاللہ دو ہزار تیس میں میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ بنت فاطمہ اول ڈھوم میں جو اتنے سالوں سے خواتین رہ رہے ہیں ان کی شاید ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا گھر اور ہزار رسول دیکھ سکیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور بنت فاطمہ کراچی لہور اسلام باد کی دو ہزار تیس کی جنوری کی جو عمرہ کمپین ہے اس پہ بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیجئے آپ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 03212070463 آپ کسی بھی ایک ماہ کا ٹکٹ کا اخراجات آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ان کے کھانے پینے کے ان کے رہنے کے وہ آپ اخراجات دیکھ سکتے ہیں تو بس میری آپ سے ہی گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے جزاکاللہ جزاکاللہ خیر بس آپ نے دھر ساری دعائیں کرنی ہے جو جا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ نے خیر کے لیے اسے جائیں دھر ساری ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ وہ بھی خیر وافی سے جائیں خیر وافی سے واپس سب سے بڑی جو بات تھی کہ دو ہزار بائیس میں جو عمرہ پر لوگ گئے تھے کہ ان کے دو دفعہ کووید ٹیسٹ ہونے تھے اس سے بڑھ کے موجزہ کوئی نہیں تھا میری زندگی میں کہ ان کا پہلا بھی کووید جو ہے وہ نیگٹیو آیا پھر پانچ دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا پھر وہ نیگٹیو آیا اس سے بڑھ کے موجزہ کوئی نہیں ہے لہذا اس موجزوں بڑھے کافلے میں اس دعائیں کے کافلے میں شامل ہو جزا کاللہ جزا کاللہ خیر سمائیں اس وقت ترس رہی ہیں دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اگلا سال ہے ہمیں بھی لے کر جائے آمین